خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے یقینا انشاءاللہ ایک نئی سرکار دلی میں بنے گی نون کانگریس نون بی جے پی آج تیلنگارہ میں جو سترہ پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں وہاں پر نتیجہ آئے گا سولہ ٹی آر ایس کے لیے اور ایک آپ کا بھڑکاو بھاشن بھائی آپ کا جیتے گا آندھرہ میں مجھے یقین ہے کہ جگن بیس سے زیادہ پارلیمنٹ سیٹ جیتیں گے تو پورا مطمئن رہی ہے کہ بیس اور سترہ سائنٹی سیٹ جو رہیں گی وہ بہت بڑا رول ادا کریں گی تیویس مائی کے دن جب نتیجہ آئیں گے تو آج کا جو الیکشن رہا وہ بی جے پی کے لیے بلکل زیرو رہا ہر جگہ پر بی جے پی ہارنے والی ہے تیلنگانہ میں اور آندھرہ میں کیا اسی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں اور اسی وجہ سے کیا بی جے پی کی نیتاؤں کے بیان جو ہم کو سننے کو ملے آج وہ کہیں نہ کہیں چیزوں کو پولرائز کرنے والے رہے چاہے امیت شاہ کی بات کریے چاہے سنجی بالیان کی بات کریے دیکھئے جب کبھی بی جے پی فرسٹیشن کا شکار ہو جاتی ہے اور ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہار رہے تو اچھے دن کی بات نہیں کریں گے وہ نوکریوں کی بات نہیں کریں گے وہ پولرائزیشن پر آ جاتے ہیں اور امیت شاہ کا بیان بلیٹنڈ وائلیشن ہے موڈل کوڈ آف کنڈک کا ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا اس کو سو موٹو نوٹس لے گا امیت شاہ بیسیکلی دھرا رہے ہیں خوف کی راجنیتی کر رہے ہیں وہ دیش کو امید نہیں دلا رہے ہیں بلکہ دھرا کر اوٹھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ بتائیے کہ جتنے الیگل اگر امیگرنٹس ہیں تو کہتے ہیں کہ جو ہندو ہوگا جو بہت مذہب کے تعلق ہوگا جو سیکھ ہوگا اس کو نہیں نکالیں گے سب کو نکال دیں گے امیت شاہ کو بیسیک کانسٹیوشن کے بارے میں نہیں معلوم چلیے مان بھی لیا جائے کہ ہندوستان کے تمام مسلمان یہ تو فیکٹ ہے نا یہ تو فیکٹ ہے نا کہ جو لوگ ہندوستان میں گھسپیٹیے بن کر آئے ہیں چاہے بنگلہ دیش سے آئے چاہے پاکستان سے آئے اس میں زیادہ تر بنگلہ دیشی ہیں زیادہ تر مسلم ہیں اگر وہ یہ بات کہتے ہیں ہمیت شاہ کی ان لوگوں سے دیش کی اکتا کو خطرہ ہے روہنگیاز ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں کیا غلط کہہ رہے ہیں ثابت کریے سر میری بات سنیے این آر سی کا جو اب یہ ڈیٹا ہمارے سامنے ہیں اس میں سب سے ادھا کون مسلمان ہے سر آپ کو غلط فہمیے اس میں سب سے ادھا تو نون مسلم ہیں اور رہی بات روہنگیاز کی تو ان کو تو یو این ہی سی آر کا کارڈ ملا ہے ہم تو نون ریفیولمنٹ پالیسی کو مانتے ہیں انٹرنیشنل لا میں سوشمہ سوراج نے اس کے بارے میں سپیچ دیئے یو این میں اور اگر یہ یہ لیگل ایمیگرنٹس ہیں تو بھائیہ پانچ سال میں آپ نے کیا کیا سو رہے تھے کیا آپ چلیے بریانی نہیں کھایا آپ نے آپ نے ڈکلا کھا کر سو گئے تھے کیا این آر سی کا کام تو شروع ہو گیا نا آسد بھائی اس پر بات نہیں کریں گے آسام میں رجسر تیار ہو گیا ہے دیش بھر میں تیار کرنے کی بات کر رہی ہے بی جے پی آپ نہیں 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 این آر سی کا جو کام ہو رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے لیڈ ڈاؤن گائیڈ لائنز کے اوپر ہو رہا ہے اور این آر سی جب کہ آپ آسام میں پوچھ لیجئے کہ سب سے زیادہ جن لوگوں کا نام نہیں آیا ہے وہ ان لوگوں کا نام ہے جو نون مسلم ہے ان لوگوں کا نام اس لسٹ میں آیا ہے جو بارڈرین ڈسٹرکٹ پر رہتے جو آپ نے یہ بی جے پی نے کہا دوبری ڈوبری ڈوبری کے تمام لوگوں کا نام آ چکا ہے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کس کو دھول جو کر رہے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح بولنے سے لوگ بے وخوف ہیں نہیں ہیں لوگ غشیار ہیں باقبر ہیں لوگ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں اخبار دیکھ رہے ہیں لوگ اور فیصلہ کریں گے یہ امیت شاہ بولیں سنجی بالیان بولیں یوگی عادیتنات بولیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھولے کسان اور نوجوان یاد صرف ہندو مسلمان میرا سوال سیدھا سا ہے جب مایواتی جی کہتی ہے منچ پہ کھڑا ہو کے کہ مسلموں ہم کو ووٹ کرنا تب آپ نہیں کہتے وائلیشن ہے امیت شاہ کہیں تو آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا ایم سی سی کا وائلیشن ہے یہ سر میری میری آپ صدبن گزارش ہے کہ میں ایک بات کو کلیریفائی کر دوں ان تمام سیاسی پارٹی کے نیتاؤں سے کہ کہ ہمارا کوئی اوڈ بینک نہیں ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کا کبھی اس دیش میں اوڈ بینک تھا نہ ہے نہ کبھی رہے گا اس دیش میں ہندو اوڈ بینک تھا رہے اور رہے گا اب یہ لوگ جو اس طرح کے اپیل کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے ذہن کو نہیں جانتے آج مسلمان جو ہے ایک عام ہندوستانی کے ناتے پر سوچتا ہے اور اس کو فکر ہوتی ہے کہ یقیناً بھائی پارلیمنٹ میں مجھ سے زیادہ آہ انبیاد نہیں آتا ہے وہ یہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہے کہ دیش میں پانچ سال میں اتنے زیادہ موب لنچنگ کے واقعات کیوں ہیں وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہے کہ پدان منتری سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں مگر جب سکولرشپ دینے کی بات آتی ہے مائنورٹیز کو مسلمانوں کو نہیں وہ ڈیمانڈ ریمنٹ نہیں کرتے وہ صرف ایک نمبر لگا دیتے ہیں تو یہ صحیح ہے بالکل صحیح ہے اور الیکشن کمیشن کو اگر اس کا نوٹ الیکشن کمیشن لیتی ہے تو بہت اچھا ہے ان سب کو جواب دینا پڑے گا اس کا اسد بھائی میرے پاس ڈیٹا ہے سرکاری سرکار کا منتری افیرس منسٹری کا بجٹ کیسے بیتے پانچ سال میں بڑا ہے دو ہزار چودہ پندرہ میں تین ہزار ساتھ سو چونتیس کروڑ تھا جو اب بڑھ کے جو اب بڑھ کے چار ہزار ساتھ سو کروڑ تک پہنچ گیا ہے تو اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ موڈی سرکار جو تھی وہ مسلمانوں کو لے کر اس کی آنکھیں بند تھی یا ان پر ذاتی کر رہی تھی ہر سال ڈیٹا ہر سال بجٹ بڑھا ہے ڈیٹا ہے سبود ہے سمیت صاحب آپ کی جو ریسرچ ٹیم ہے نا ان کو ذرا سمجھائیے کہ پورا آپ کو انفرمیشن دے میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سٹینڈنگ کمیٹی سوشل جسٹس این ایمپاورمنٹ کی جو لاس ریپورٹ ہے اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ڈیمانڈ ڈریون سکولیشپ کا مطالبہ پچھلے چار سال سے کیا جا رہا ہے اور نہیں کرنے کی وجہ سے ہر سال مسلمانوں کے ساڑھے پانچ سے چھے لاکھ بچے سکولرشپ سے محروم ہو رہے ہیں رہا سوال آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بجٹ بڑھا دیا گیا ہے سمیت صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تیلنگانہ میں تیلنگانہ کی سرکار مائنورٹیز جو یہاں پر صرف سکسٹین پرسنٹ ہیں جی اس کا بجٹ کتنا ہے دو ہزار چار سو کورڑ ہے اور یہ جو چار سو کورڑ آپ کہہ رہے ہیں نا سمیت صاحب وہ ناٹ ایون ون پرسنٹ آف جنرل بجٹ ہے جبکہ دیش کا پاپولیشن میں ان کا حصہ اکیس فیصد ہے تو آپ کو احسان نہیں کر رہے ہیں اور سکولرشپ ضروری ہے اس میں کئی چیزیں ہیں اگر میں وقبورٹ کی پراپورٹیز ڈیولپ کرنے کا کتنا پیسہ دیا آپ نے کتنا پیسہ دیا بتا کیا بیتی سرکاریں اچھا کام کر رہی تھی کیا یو پی اے نے اسے بہتر کام کیا تھا یو پی اے میں ڈاکٹر منمون سنگھ نے منسٹری آب مائنورٹی افیرز کو بنایا تھا شروعات کی تھی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا یقیقت ہے ہم ان سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ سٹینڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ میں جبکہ میں نے پارلیمنٹ میں کئی مرتبہ اس مسئلے کو اٹھایا کہ اگر آپ صرف گیارہ سو کور روپے کا بجٹ میں اضافہ کر دیں گے تو وہ جو چھے لاکھ بچے جو سکولرشپ سے محروم ہو رہے ان کو مل سکتے ہیں سمید بھائی میں آپ کو ایک اور اگزامپل دے رہا ہوں تیلنگانہ میں دو سال میں بارہ سو مسلم بچے بی سی بچے دو ہزار دلید بچے سب بچے اوورسیس کولرشپ کی سکیم لے کر پاہر کی اونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور یہ لون نہیں ہے یہ سرکار دلی کی سرکار جو ہے احسان جتاتی ہے لون دیتی ہے انٹرس پر دینا پڑھتا ہے کہ رنگانہ کی سرکار کرے تو مدد کر رہی ہے دلی کی سرکار کرے تو احسان جتاتی ہے لیکن اسد بھائی یہ تو سمجھا دیجئے مجھے کہ اگر سرکار بننے کی استطیبے نریندر موڈی کو ضرورت پڑھتی ہے ٹی آر ایس کی اور وہ کیسی آر ایس کے ساتھ لے کر آتے ہیں جو کی بڑی چرچہ ہے آپ خود بھی جانتے ہیں اگباروں میں خوب چھپ رہا ہے تب اسد بھائی کہاں جائیں گے تب کیسی آر کے ساتھ رہیں گے کی نہیں رہیں گے اسد بھائی ایک بات تو حقیقت ہے کہ کیسی آر موڈی کے ساتھ نہیں جائیں گے اگر آپ کیسی آر کے سٹیٹمنٹ دیکھیں گے ان کی سپیچز سنیں گے وہ سب جانتے ہیں کہ جو بی جے پی کو ہاتھ لگائے گا جو موڈی کو ہاتھ لگائے گا موڈی میں ایک میڈاس ٹچ ہے جو موڈی کو ہاتھ لگایا وہ جل جاتا ہے بری طرح تو یہ سب لوگ جان چکے ہیں یہ فیکچولی کہاں ٹھیک ہے نیتیش کمار تو واپس آگے رام بلاس پاسکان ساتھ بنے ہوئے ہیں شیف سے نا نراز ہو کر بھی ساتھ چناؤ لڑ رہی ہے تو موڈی کے نام سے اگر چڑھ ہوتی تو یہ تمام لوگ ویروت کرنے کے بعد آج چناؤ لڑ رہے ہوتے یہ سب تو موڈی کے ساتھ ہیں ایسد بھائی دیکھئے یہ جب نتیجے آئیں گے نا تو شیف سے نا کہاں ہیں اکالیدل کہاں ہیں پاسوان کہاں ہیں نیتیش کمار کہاں ہیں سب سامنے آ جائے گا آپ کے آپ مطمئن رہی ہے میں تب ہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیسی آر کہاں رہیں گے مجھے اس کی بھی چنطہ ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کیسی آر دلی آتے ہیں خوب لکاتے ہوں کی بلان مدری دل کی آپ جانتے ہیں اس بات کو نہیں 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 کیسی آر یقیناً موڈی سے کام کروائے کیا کروائے نیا سٹیٹ تھا ہم کو ہائی کورٹ نہیں مل رہی تھی ہمارے ایسیٹس کے ڈسٹیبویشن نہیں ہو رہا تھا ایک نئے سٹیٹ کے لیے اس سب چیزوں کی ضرورت تھی مگر کیا موڈی نے احسان کیا کیا موڈی نے ہمارے کالیش فرم پروجیکٹ کو نیشنل سٹرز دیا نہیں دیا کیا موڈی نے جو تیلنگانہ میں جو محبوب نگر کا پروجیکٹ ہے بار بار بولا گیا نیشنل سٹرز دیجئے نہیں دیا میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کیسی آر will be a pivot around whom اس کے اطراف میں تمام لوگ جمع ہوں گے ریجنل پارٹیز کے لوگ تو کیا یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی تیسری کی وقتی کی سرکار ہو نہ بی جے پی کی ہو نہ کانگریس کی ہو تیسرے مورچے کی ہو بلکل انشاءاللہ آپ کے موہ میں اگھی شکر یہی ہونے والا انشاءاللہ پر وہ تو مجبور سرکار ہوگی نا وہ مضبوط کہاں ہوگی ایسی سرکاریں تو ساتھ چھے میں نہیں چلتی ہیں ہندوستان کا اتحاد رہا ہے ارے سر ارے سر دیکھئے کیا یو پی اے کوئلیشن گورنمنٹ نہیں تھی یو پی اے ٹو کوئلیشن نہیں تھا کیا یہ موڈی کا انیس بیس پارٹیاں یہ سب مہاملاوٹ نہیں تھے یہ سب ہی تو کوئلیشن ہے نا یہ جب لیڈ کرتی ہے کوئلیشن کو تو کوئلیشن چلتا ہے چھوٹی پارٹیوں کے نیتہ جب لیڈ کریں بڑی پارٹیاں ان کو سپورٹ کریں تو کوئلیشن نہیں چلتا ہے چندر شکر صاحب گجرال صاحب چرن سنگھ صاحب بہت سے ایکزامپل ہیں سب کے نام لے سکتا ہوں میں لیکن جب منورٹی میں جیسے کانگریس کی نرسیمہ راو آئے ان کو سپورٹ باہر سے ملا انہوں نے پانچ سال پورے کیے باج پہی صاحب سب سے بڑی پارٹی تھے لیکن باہر سے سپورٹ ملا انہوں نے پانچ سال پورے کیے this is a fact نہیں ٹھیک ٹھیک ہے سر ہر بار جو کل ہوا وہ آج کیوں ہوگا آپ کیوں ہمیشہ پرانی باتوں کو یاد کر کے نیگٹیو اور پیسے میں سو جاتے تھوڑا پوزیٹیو رہی ہے سر آپ دیکھیں گے کہ جو ماضی میں ہوا وہ اب نہیں ہوگا اچھا ہوگا یہ یہ نئی سرکار بنے گی اور پورے ٹائم کے آپ اپنا مکمل کرے گی اور وہ کام کرے گی جو دو سو اسی کے پاٹی نے کام نہیں کیا جو کانگریس کے دو سو دس لاکر میں کیا کرنے کیا پر کیا یہ ووٹر کے ساتھ چیٹنگ نہیں ہے آپ نے چناؤ الگ الگ لڑا آپ نے اپنا کوئی کامن پروگرام نہیں دیا چناؤ کے پہلے کوئی نیتا کا چہرہ نہیں دیا اور پوسٹ پول میں آپ ایک ہو گئے تو جو پی ڈی پی اور بی جے پی کا کشمیر میں ہوا اسی طریقے سے یہ تو یہ تو بشواز گھات ہوگا الگ لڑکے سب ایک ہو جائیں گے چناؤ کے نام پر چناؤ کے بعد سر سمیت 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 عوستی جی کیا یہ اوٹر کو دھوکہ چوری نہیں ہے کہ دو کور نوکروں کا وعدہ اور صرف پانچ لاکھ کیا یہ اوٹرز کو دھوکہ نہیں ہے کہ پانچ سو کی ہزار کی نوٹ غیب اور پورے لوگ برباد کیا یہ اوٹرز کو دھوکہ نہیں ہے کہ کشمیر میں نارمل کیا یہ اوٹرز سے دھوکہ نہیں ہے کہ ڈالر چالیس روپے ہو جائے گا آج اسی روپے ہو گیا ارے سر دھوکہ تو وعدے کر کر دھوکہ دے دیئے جو دو سو اسی سیٹ جس کو ملی مہاراشترا گیا تھا دھنگر سماج کے لوگوں نے اس امید پر اور دیا تھا کہ اسٹی سٹیٹس ملے گا ان کو دھوکہ دے دیا سر دھوکہ تو یہ لوگ دے رہے ہیں یہ جو کامبینیشن بنے گا یہ آرگینک ہوگا مہا ملاوٹ نہیں ہوگا یہ آرگینک کامبینیشن ہوگا اور ریالسٹیکلی دیش کے لیے کام کرے گا یہ جو آرگینک کیمسٹری ہوگی اس کا کچھ فروٹفول ڈیزلٹ بھی نکلے اس ہندوستان کے لیے بہت بہت شکریہ آسد بھائی ہم سے بات کرنے کے لیے لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ ہندوستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پوزیشن صدری ہے ہندوستان کی جی ڈی پی میں امپرویمنٹ ہوا ہے ان تمام چیزوں کا دھیان بھی رکھنا ہوگا آسد بھائی کی بات کو سننے کے ساتھ ساتھ کی کون بہتر کام کر رہا ہے